پیرک قیملس یہت سا کرامت زلجلال خداین عطا کری اتنی کرامات دنیا میں کسی ولی نے نہ آج تک دکھائی ہیں نہ کسی ولی سے سادر ہوئی ہیں نہ کسی ولی سے اتنی کرامات سادر ہوں گی یہت سا کرامات سادر گئی سیدنا شیخ عبدالقادر بیکر ایمک اعتراف تمو ایم صوفیت اس خلاف کلام کرام ایم تصوف اس خلاف کلام کرام ایمان بظاہران اولیاء کرام انہوں کیوں تھا عدب اعتراف دلس ملشن کے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا دباً یقصہ کرامات اشیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ وردوان سبس سادر گئی یقصہ کرامات گئی انہوں نے دنیا اسمہ بدل کہیں سی ولی کا عملہ سادر آپ شیخ عبدالقادر تیمیہ کو اٹھا کے دیکھ شاک ابن تیمیہ اس پردکائی سے عالمس پردکائی سے ولی کا امیلس وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے علم اعتراف تمسل پنیشی لیکن اکثر علماء ایسن محدثین ایسن اولیاء وقت ایسن صوفیہ ایسن ان کے بارے میں اس کا بڑا کرٹیکل انیلیزیشن ہے ان کی بڑا گہرائی سانویس یعزی ہر کسی ذات کو وہ دیکھتے تھے لیکن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سبونیل تذکر کرنا ابن تیمیہ وہ ان کے دوری حاضری گور مقلچ سیری تمسیک ان سرخم یعزی ابن تیمیہ سانجن کا لن پیٹ وہ ابن تیمیہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں قطب العارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ پھر لکھتے ہیں اِنَّا کراماتی ہی قَدْ ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی سنس کرامات چھت تواتر سید سید تواتر گئی تیتیا ہوا نقل تیتیا ریوی تیتیا رواہت آئی تیتیا سلسلہ تلقہ سی یہاں ابزس پر جمع گسن سنو ممکن کہ یہ محال ہیں ناممکن ہیں تیتیا ہوا حضرات اوچے پیری قیمل شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سب جی کرامات بیان کرمز اور تلاتر کی حد تک وہ اس کو بیان کرتے ہیں فتوح الغیب لیش پیری قیملن کتاب مجبور گو شیخ ابن تیمیہ انہوں نے پیر کامل کی کتاب کی عربی میں شرع لی ورنہ ابن تیمیہ اس نے پنی زندگی منچکاری کام خاص ابن تیمیہ اس نے کوئی سی ایمان انہیں کے بدمائن ہی ساہ نزا یعنی حضر شک ٹھیک عالم نہیں مانتے تھے وریا زیادہ ناقد اس کے باوجود پیر کامل کے بارے میں کہا ہے یعنی حضر کرامات چطراتر سے ثابت ہیں اور قطب العارفین کا لقب دیا ہیں سوئی یوتنی کی ابن تیمیہ اس تینجی فکر ہند شاگیرت تینجی زوک شاگیرت تینجی ترزک شاگیرت تینجی زیدی شاگیرت امام ابن کسیر یم دفصیری ابن کسیر لوگ البدایہ والنہائی علیش وہ ان کے شاگیرت ہیں وہ اپنی کتاب البدایہ والنہائی میں لکھتے ہیں جلد نمبر با صفحہ نمبر ترہت بات ترہت تروہا تنوان تفا بیہی ناس انتفان کسیرا دنوان شیخ عبدالقادر جیلینیس تلکو تیوتا فائد بدلکہ اس تلوکنی تیوتا فائد انتفان کسیرا بہت زیادہ انتفان بہت زیادہ فائدہ لوگوں نے اٹھایا وکیان فیہ تزہد کسیر و بہت بڑے ذاہد تھے ان میں تزہد تھا ولہو احوال صالحت و مقاشفات اکیزیم سین صالح احوال کرامات تھی ان کی مقاشفات تھے ان کے یہ وہ لکھتے ہیں یہ منس فکر اصرلن امام ابن تیمیہ شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ جن کی فکر ملتے تھے گویا کہ پندن ہنشن کتھئی ونکن کس دور اس مجھے سوائیں بدنصیبی ہم نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو فقط چند ایک کرامات تک محدود کیا ایت کے سائنوں کینسوں نادان احبابوں امام احمد رضا الشاہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ وردوان کینسوں نادان احبابوں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو چند اشعار تک محدود کر دارے یہ تھے کہ اس کو بعض سائنوں نادانوں پیری قیمل قزنتہن کرامات تا محدود انہیں یہ پتا نہیں کہ پیری قیمل انماز چھو اکتہن وریان مسندس پر تشریف فرما گشت علم حدیث پر نومت علم فقہ پر نومت باقی علوم پر نومت علم تفسیر پر نومت علم اصول تفسیر پر نومت فقہ اصول فقہ پر نومت علم اصول فقہ پر نومت